میں صرف ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں ہمارے امکیوم کے دوستوں سے آپ کو ازادی ہے آپ اپنی سیاست کریں ہمیں کوئی اس پر اعتراض نہیں ہے لیکن جو گنڈا گردی اور بدماشی کی زبان آپ استعمال کر رہے ہیں وہ کسی طور پر بھی قابل قبول نہیں ہوگی آپ نے جھوٹی خبریں لگائیں کہ کسی کے گھروں پر آپ لوٹے لٹکا رہے ہیں ہم جھوٹی خبریں نہیں لگائیں گے ہم کٹ پتلیاں بنا کے آپ کے گھروں پر لگا دیں گے کہ آپ کٹ پتلیاں ہیں آپ حقیقی سیاست نہیں کر رہے ہیں آپ اشاروں پر چل کے کسی طرح سے شہر پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں ہوگا آج ان تمام دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے آپ سے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ گزشتہ کچھ دنوں میں جب پاکستان پیپلز پارٹی نے اس شہر میں اپنی سیاست کرنے کے لیے سیدھے اور کچھ نئے دوست امکیوم سے پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے ہیں امکیوم پاکستان بدقسمتی سے اس پر جو پی ایس پی کے نرغے میں ہے انہوں نے جس قسم کی کنڈے شروع کیے ہیں وہ بہت کی افسوس لکھیں ایک بات میں آپ کو واضح کر دوں کہ یہ جو کل سے کچھ ٹی وی چینلز خبریں چلا رہے ہیں کہ کچھ لوگوں کے گھروں کے باہر انہوں نے لوٹے لٹکا دی ہیں لوٹے انہوں نے اپنے گھروں کے باہر لٹکا دی ہیں اس کی ویڈیوز بنائی ہیں اور ویڈیوز جو ہیں وہ میڈیا کو ریلیس کی جن کے نام لے کر ٹی وی پر یہ خبریں چل رہی ہیں ان کے گھروں پر لوٹے لٹکائے گئے یہ بلکل غلط اور بے بنیاد خبر ہے ان کے گھروں پر جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں جو ویڈیوز دکھائی گئی ہیں اس میں ان کے گھروں پر دروازوں میں بہت فرق ہے کیونکہ وہی حرکتیں کر رہی ہے کہ آنے والے لوگ ہیں ان کو خوفزدہ کر رہی ہیں اور انہیں یہ تاثر دے سکیں کہ جو عوام ہے وہ پیپس پارٹی میں ان کا جانا پسند ہے یہ مناسب بات نہیں ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پورے ملک میں تمام شہریوں کو سیاسی کارکنوں کو عودے داروں کو یہ آزادی حاصل ہے کہ وہ اپنی ملک سے اپنی پسند سے اپنی سیاسی کا تاجر کر سکتے ہیں اور جس سیاسی جماعت کو وہ بہتر مناسب سمجھیں ملک کے لیے شہر کے لیے اس کو جوائن کر سکتے ہیں اس پارٹی کے لیے وہ دے سکتے ہیں یہ جو عوائد یہاں ماضی میں بدقسمتی سے تھی ایم کیوں چھوڑ نہیں سکتا اور اگر چھوڑے گا تو اس کے ساتھ برا عشر ہوگا وہ حالات اب تبدیل ہو گئے ہیں اور اس تبدیلی کے بعد آپ نے دیکھا کہ شہر کے لوگوں نے اپنے فیکٹیے یہ نہیں کہ پیپس پارٹی میں لوگ آئیں ایم کیوں سے تعلقنے والے لوگ بہت سارے پی ٹی آئی میں گئے کچھ پلین میں گئے کچھ دیگر جماعتوں میں گئے بہت زیادہ خود جو پی ایس پی تھی وہ بھی ایم کیوں سے پوری نہیں کرتی اور وہ اس میں بھی لوگ چلے گئے لیکن اس وقت پاکستان پیپس پارٹی میں جو شاملتیں ہو رہی ہیں اس کے بعد اتنا سٹ پٹا جانتا ایم کیوں کا یہ ایم کیوں کو ثابت کرتا ہے کہ وہ پاکستان پیپس پارٹی کی جو شہر میں اولیت ہے اس سے پریشان ہے یہ کئی برسوں سے آپ سے بات چیز ہوتی رہی جب پاکستان پیپس پارٹی میں یہ ہمارے جو دوست بیٹھے ہیں مختلف اوقات میں شامل ہو رہے تھے تو ہم بھی کہہ رہے تھے کہ پاکستان پیپس پارٹی شہر میں مقبول ہو رہے ہیں اور آنے والے دنوں میں پیپس پارٹی شہر کی سب سے بڑی جماعت ہوگی اور اللہ کا شکر ہے کہ آج جب پیپس پارٹی سب سے بضبوط اور سب سے بڑی جماعت ہے اور یہ ہے کہ جو ہمارے پاکستان پیپس پارٹی کے پرانے دوست کے باب تھے ان کی محنت ہیں اور پھر اس کے بعد جو نئے دوست پارٹی میں شامل ہوئے نے اپنا کردار ادا کیا جس کی بنا پر یہ ممکن ہوا کہ پیپس پارٹی نے بلدیاتی الیکشن میں کراچی سے اچھے ہتائج حاصل کیے میئر کراچی ہمارا آیا چاؤنز میں ہم جیتے یوسیز بڑی تعداد میں ہمارے پاس ہیں اور جو بلدیاتی الیکشن جو زمنی الیکشن ہوئے اس میں بھی کینٹرمنٹ بورٹ کے الیکشنز ہوئے اور قومی اور صوبائی کے جو زمنی الیکشنز ہوئے اس میں بھی پاکستان پیپس پارٹی نے بڑی اچھی کامیابی شہر سے حاصل کی اور مجھے امید ہے کہ جس طرح سے دوستوں کی بڑی تعداد پیپس پارٹی سے رجوع کر رہی ہے پیپس پارٹی میں شامل ہو رہی ہے آنے والے دنوں میں پیپس پارٹی مزید مضبوط اور مستحقم ہوگی اور قومی اور صوبائی اسمبلی کی جو سیٹیں ہیں اس میں بھی ہم بڑی جماعت کے طور پر سامنے آئیں گے میں صرف ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں ہمارے امکیوم کے دوستوں سے آپ کو ازادی ہے آپ اپنی سیاست کریں آپ اپنے جو آپ کے پلانز ہیں شہر کے لیے جو آپ کے منصوبے ہیں شہر کے لیے جو آپ بلائی کا سوچتے ہیں لوگوں کے لیے آپ وہ اپنے نعرے لگا کے بیانات دے کے پلانز بتا کے منیفیسٹو دے کے لوگوں کو اپنی طرف قائل کریں ہمیں کوئی اس پر اعتراض نہیں ہے لیکن جو گنڈا گردی اور بدماشی کی زبان آپ استعمال کر رہے ہیں وہ کسی طور پر بھی قابل قبول نہیں ہوگی آپ نے تو یہ جھوٹی خبریں لگائیں کہ کسی کے گھروں پر آپ جو ہے وہ لوٹے لٹکا رہے ہیں ہم جھوٹی خبریں نہیں لگائیں گے ہم کٹھ پتلیاں بنا کے آپ کے گھروں پر لگا دیں گے کہ آپ کٹھ پتلیاں ہیں آپ حقیقی سیاست نہیں کر رہے ہیں آپ اشاروں پر چل کے کسی طرح سے شہر پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں ہوگا اور یہ ایک اچھی بات ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے خاص طور پر چیئرمن بلال پوٹوزہداری صاحب کی ویجن اور ہدایت کے مطابق صوبہ سندھ میں دہی اور شہری کی جو تفریق تھی جس کو بنیاد بنا کر اس صوبہ کو نقصان پہنچایا جاتا تھا اس شہر کو نقصان پہنچایا جاتا تھا لوگوں میں لڑائیاں ہوتی تھی نفرت میں پیدا ہوتی تھی ہم نے ختم کرنے کا ایک گیڑا اٹھایا اور ان تمام دوستوں نے ہمارا ساتھ دیا اور پیپلز پارٹی کو پورے ملک کی پارٹی ہم پہلے ہی ہیں لیکن سندھ میں جو تفریق تھی اس کو ختم کرنے میں انہوں نے ہمارا ساتھ دیا ہے اور انہی دوستوں کی بدولت آج پاکستان پیپلز پارٹی کراچی شہر کے ان علاقوں میں بھی کام کر رہی ہے اور بڑے جلسے اور بڑے استماد کر رہی ہے جس پر پہلے کبھی ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے تو میں ان تمام دوستوں کا شکریہ بھی عطا کرتا ہوں لیکن ایمکیوم کے دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنی سیاست مضبط سیاست کریں یہ جو آپ دھمکیاں دے رہے ہیں دھرا رہے ہیں خوف و راز پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ نہ کریں اور میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں کہ ایمکیوم کے اس جو دھمکیاں میں اس رویہ ہے اس کے باوجود بھی آنے والے دنوں میں ہم آپ کو اور بہت سارے چہرے اپنے ساتھ یہ بٹھا کر پیپوس پارٹی میں شامل کروائیں گے اور انشاءاللہ تعالی کراچی شہر کو پیپوس پارٹی کا گھر بنائیں گے اور کراچی شہر کو امن اور محبت کا گیوارہ بنائیں گے ماجر نام کسی کی مراس نہیں ہے اور آپ نے دیکھا کہ جو ہمارے ساتھ توقیل بھائی اور دیگر شامل ہوئے ہیں وصیب بھائی ہم نے جلسہ کیا ہیدری میں اور کامیاب ترین جلسہ تھا ڈاکٹر آسیم بھی کی سربراہی میں ہم کام کر رہے ہیں تو اس کے بعد یہ تیزی ہو گئی اور کہا گیا کہ بھائی ماجروں سے آپ غداری کر رہے ہیں تو ایک تو ماجر نام جو ہے نا یہ ثابت ہوا اس جلسے کے اندر کہ سندھ کا ایک سندھی بولنے والے ناصر شاہ بھائی نے وہاں اسٹیج سے جیہ بٹھو اور جیہ ماجر کا نعرہ لگایا اور پنڈال میں جیہ ماجر کے نعرے لگے یہ مراز نہیں ہے ماجر ماجر ہم اپنی شلاق ضرور رکھتے ہیں بلوچی بلوچی سندھی سندھی ماجر ہم شہری اور دہی کا فرق تھا اس کو ختم کرنے کے لیے ہے ہمارے دوست یہ سمجھتے ہیں کہ حقیقت میں کرانچی کو سندھ کو ترکیاتی کام چاہیے ہیں عوام کو پینے کا پانی چاہیے روزگار چاہیے سڑ کے ٹوٹی میں ہے کچھرہ اٹھنا چاہیے شہر کے مسائل کا حال چاہیے اس کے لیے ہمارے دوستوں نے یہ پہل کیس میں شامل ہوئے میں یہاں جو دھمکی آمیز رویہ اکتیار کیا گیا ہے کبھی کچھ توڑنے کی بات کی آتی ہے کئی تباہ کرنے کی بات کی آتی ہے کئی دھمکی آمیز لہجہ اکتیار کیا آتا کہ ہم دیکھ لیں گے اور ہم یہ بھائی جہاں سے آپ نے پڑھا ہے نا جہاں سے سیکھا ہے ہم بھی اسی اسی سٹوٹیوٹ سے پڑھیں یہ ہے تھوڑا بہت فرق ہوگا ہمارا ہی تربیت نہیں ہے ہمارے ان دوستوں کی بھی تربیت نہیں ہے کہ جہاں سے ہم نے یہ سیکھا ہے ہمارے محباب کی تربیت یہ نہیں ہے کہ ہم وہ زبان استعمال کریں لیکن یہ بتانا شروع کرتے ہیں جب پی ایس پی بنی تھی تو کہتے تھے وکیٹ گر گئی ہم جب شامل ہوتے تھے تو کہتے تھے وکیٹ گر گئی اور اب اگر ہم پیپس والٹی میں جا رہے ہیں ایم کے ہم سے تو کہتے ہیں کہ غدان ہیں قوم سے دھوکہ کرنا ہے گھر بڑھ جائیں یہ بٹھانا یہ دھمکیاں دینا اور مزگائٹ کرنا اداروں کو اور خوف اور حراس پلانا یہ اب نہیں چلے گا اور ادارے بھی سمجھتے ہیں اور ان کے نام استعمال کر کے ان کو مزگائٹ کر کے یہ عمل بند ہونا چاہیے اس خوف کی عمل کو پورے پاکستان میں لوگ جو ہے سیاسی پارٹیاں تبدیل کرتے ہیں لیکن کراچی کے اندر کیا پرابلم ہے کہ ہم اپنا سیاسی فیصل سیاست کس کا نام ہے سیاست تو اقل اور شعور کا نام ہے اقل اور شعور سے کام کریں وقت کی ضرورت کو سمجھیں اس وقت وقت کی ضرورت شہر کو بچانا ہے تباہی سے بچانا ہے اس کے لئے ہم عملی طور پر کام کرنا ہے اور آخر میں پھر گزارش کہ آپ اپنی سیاست کریں ہمیں اپنی سیاست کرنے ہیں دیکھیں یہ جو سب سے پہلے تو بات آئی لوٹے کی تو ایمکیوم پاکستان کے بعد اس کے کئی دھڑے بنے اور بننے کے بعد پھر جا کے وہ ایک جگہ پہ زم ہو گئے اور جہاں پہ وہ کہتے تھے کہ یہ نشان بھی ہمارا نہیں ہے اور جھنڈا بھی ہمارا نہیں ہے مصطفیٰ کامال صاحب نے جب پی ایس بی بنائی تھی تو سب سے پہلے یہ بیان دیا تھا تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو اپنے گھروں پہ لوٹے لگائے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنا سیاسی نشان بدل کے اس بار الیکشن لوٹے پہ لڑیں گے اور دوسرا میں یہ کہوں کہ جو مہاجر کے بات ہوئی تو پیپلز پارٹی نے ثابت کیا کہ کراچی کا ایک متوسط طبقے کا پڑھا لکھا موجوان جو ہے جو اردو سپیکنگ ہے وہ آج اس کراچی شہر کا میر ہے ہم تو کسی جگہ پہ اوپر پیپلز پارٹی جو ہے اس کا کوئی قومیت کے ساتھ وہ نہیں ہے سب پاکستانی ہیں سب کراچی میں رہنے والے ہیں سب پورے پاکستان میں رہنے والے ہیں پورے پاکستان کو طرف کی پیپلز پارٹی کی سوچ ہے جس وقت بارہ مئی کا بی بی کی شہادت کا واقعہ ہوا اس وقت جہی لوگ جو مرد توڑنے کی سازشیں کر رہے تھے تو اس وقت پیپلز پارٹی کے پاس کوئی قیادت نہیں تھی لیکن اس وقت ایک قیادت سامنے آئی آسیف علی زرداری جس نے کہا کہ ملک خپے ملک کو بچانا اور ملک کو توٹنے سے بچا لیا اور یہ شادیانیں بجا رہے تھے کہ ہماری جو سوچ تھی ان کی کہ ملک کو توڑنا ہے وہ اللہ تعالی نے بچا لیا اب یہ ایک بوخلاہٹ کا شکار ہوا ہوئے ہیں اس کی وجہ یہ کہ کراچی میں کبھی بھی ان کا ووٹ بینگ نہیں تھا بندوق کی ووٹ بینگ تھا لوگوں کو بندوق کی نوک پہ لائے جاتا تھا ابھی آپ جو جلسہ آپ نے دیکھا ہوگا نوردنوباد میں ہوا ہے اور باقی سارے ملک میں اور شہروں میں ہو رہے ہیں وہاں کسی کو گن پوائنٹ پہ یا بسوں پہ نہیں لائے جاتا بلکہ ہر آدمی جو ہے اپنے دل سے آ رہا ہے اور کراچی کی ترقی جو شروع ہو گئی ہے چاہے میئر کر رہے ہیں چاہے ڈسٹرک ویسٹ میں ڈسٹرک سینٹرل میں ڈاکٹر آسیم کر رہے ہیں سعید غری صاحب کر رہے ہیں سب لوگ جو ہیں اس وقت کراچی کے فلاو بہبوت کے لئے کام کر رہے ہیں تاکہ کراچی کی انڈسٹری چلے لوگوں کو روزگار ملے لوگ عزت سے رہے نہ کہ پھر خون کی ہولی کھیلیں یہ تو آئے ہیں دوبارہ پھر اپنا سودا کر کے علی بابا چالیس چور اب سب کے ساتھ ملنے کے بعد اب جا کے نواز شریف صاحب کے ساتھ مل رہے ہیں نواز شریف صاحب کو سمجھنا چاہیے کہ ان کا ووٹ بینک یہاں نہیں ہے اور ان کا ووٹ بینک وہاں نہیں ہے تو یہ تو اب وہ کہتے ہیں اندھا اور لولا ساتھ چل پڑے اس میں یہ کیا ایک دوسرے کو دیں گے اور کراچی کو کیا دیں گے کراچی کی جو حقیقی جماعت ہے وہ پپلز پارٹی ہے اور پپلز پارٹی کی اوپر ہی سب کو اعتماد کرنا چاہیے ہم ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں کہ آئیں اگر کراچی کی کوئی ترقی کے کام ہے کچھ چیز ہے ہمارے سندھ مل کے پوزیٹیو سیاست کریں اب خبر آپ کی دسترس میں ہر وقت بر وقت ابھی سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور باخبر رہیے ملکی اور بینو لقوامی حالات سے یقین کے ساتھ